تو بھائی ہو گیا ہے فون گیلا اور ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے مند میں کہ اب کریں کیا کیونکہ بھائی زیادہ لوگوں کے لیے ان کا فون ان کی جان سے کم تو ہوتا نہیں ہے محنت سے لیا ہے سارا کام اس سے ہوتا ہے ڈاکیومنٹس فوٹو سارا ڈیٹا ہے اس میں تو ہڑ بڑاتے ہیں لوگ ایسے میں اور ویسے بھی ہم سب نے کبھی نہ کبھی اپنا فون پانی میں گرایا تو ہے ہی گلتی صحیح صحیح یا پھر اچانک آئی بارش بھی گیا ہے فون اور پھر ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کی کیا کرنا چاہیے اور جلدبازی میں لوگ الٹے سیدھے پیترے اپنا لیتے ہیں جسے لے کے اب تو ایپل نے بھی وارننگ ایشو کر دی اپنی ڈیوائسز کو لے کے تو آج بھائی بتائے گا کیا کرنا چاہیے فون کو ڈیمیج ہونے سے بچانے کے لیے ان کیس وہ گیلا ہو جاتا ہے تو سٹیپ 1 سب سے پہلے تو یار ہمیں نا بینا دیر کیے اپنے فون کو ترانت باہر نکالنے نا پانی سے جتنی جلدی آپ اپنے فون کو باہر نکالنے گے اتنے ہی زیادہ چانچز ہیں آپ کے فون کے بچنے کے تو بینا پینک کیے ترانت فون باہر نکال لو یہ نہیں سوچنا ہے کہ آپ تو گری گیا ہے تو کیا ہی کر سکتے ہیں تھوڑا پوزیٹیو رہو اور جلدی سے نکالو سٹیپ 2 پاور آف اب جب آپ نے فون کو نکال لیا ہے تو ترانت اس کو سوچ آف کر دو پاور بٹن کو پریس کر کے فون کو پاور آف کریں جلدی اس سے آپ کے فون کے انٹرنل سرکیٹس ڈیمیج ہونے سے بچ جائیں گے کیونکہ اگر اس میں دیری کی تو انٹرنل ڈیمیج ہونے کے چانسز بہت ہائی ہو جاتے ہیں کیونکہ شورٹ سرکیٹ ہو سکتا ہے اس ان اندر سٹیپ 3 اگر پاسیبل ہے تو فون کے سارے ایکسٹرنل ایکسیسریز جیسے کی کیس، کور، میمری کارڈ اور سیم کارڈ سب کو ہٹا دیں اس سے فون کے اندر پانی کا زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے coming to step 4 drawing methods اب ہم بات کر لیتے ہیں فون کو سکھانے کچھ طریقوں کے بارے میں سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے فون کو چاول کے ڈب میں ڈال دینا نہیں کیونکہ رائس ایک اچھا ایبزوربنٹ ہوتا ہی ہے پانی کا تو سوک لیتا سارا پانی ہو جلدی سے ہے نا دیکھو اگر صرف چاول کی بات کرے تو یہ ساری بات تو صحیح ہے فون کو بچا لے گا یہ طریقہ بٹ ہوتا گیا ہے کہ آگے کے لیے ڈیمیج کر دے گا آپ کا چاول کا ڈببہ آپ کے فون کو کیونکہ چھوٹے موڈے پارٹیکلز فون کے پورٹ میں چلے جاتے ہیں ایسے جنہیں نکالنے میں تھوڑی دکھت ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہو جاتی کئی بار even dust and dry starch بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے پورٹس میں اور وہ آگے ایشو کریٹ کرتا ہی ہے اور اسی چیز کو لے کے ایپل نے ورننگ ایشو کیے کہ بھائی آوائٹ چاول تو ایسے میں دوسرا طریقہ ہے سلیکا جیل پیکٹس اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کا یوز کرو یہ بھائی ہے جو نئی وارٹر بوٹل کے اندر یا پھر نئے شوز کے ساتھ آتے ہیں رکھ لیا کرو یار ان کو کب کام آ جائے کیا پتا یا پھر آپ ایک ڈرائی ٹال کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں فون کو ڈیریکٹ سن لائٹ میں نہ رکھیں کیونکہ ایکسیسیف ہیٹ بھی فون کو نقصان پہنچا سکتی ہے ایسے میں اب یہاں پر ایک سوال اور رہتا ہے لوگوں کا کیا بلو ڈرائی کرنے سے کام بن جاتا ہے تو جواب ہے کہ تھوڑا سا بنتا ہے بس کیونکہ بلو ڈرائی کرنے سے سرفیس وارٹر تو ہٹ جائے گا لیکن اگر پانی نے اندر باڈی میں جگہ بنا لی ہے اپنی تب دیکھ کریں تھوڑی سی اس کیس میں کام نہیں کرتا ہے بلو ڈرائی کرنا لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی اگریسیف لی ڈرائیر کی ہوا ماریں گے تو ہیٹ سے اندر کا مویشتر چلا ہی جائے گا تو بھائی مت کرو ایسا کیونکہ ایکسیسیف ہیٹ سے اور ڈیمیج ہی ہوگا آپ کا فون اب بولوگے کہ یار سب کچھ فیڈ سے نیگیٹیو بتا رہا ہے بندہ تو دیکھو بھائی کچھ سیمپل سا طریقہ ہے یہ کہ سرفیس وارٹر کا پانی ہٹا لو بس ڈائیٹ آل یا پھر کوئی سوہ کپڑا استعمال کر کے اور شیک کر کے فون کو اس کے پورٹ میں گھسا سارا پانی نکال لو ایسے پورٹ کا ڈریکشن اپنے ہاتھ کی طرف رکھ کے اسے ہٹ کرو کے تھوڑا دو تین بار تو پانی باہر آ جائے گا ایپل نے بھی یہی ڈریکشنز دیئے اپنے آئی فونز کے لیے باقی انڈرویڈ سمارٹ فونز پر بھی سیم چیز ویلیڈ ہوتی ہے اس کے بعد کورٹن کا یوز کر کے اپنے کو کیا کرنا ہے کہ پورٹ میں سے آرام آرام سے باقی کے ڈراؤپلٹس نکال لینے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے فون کو شانتی سے کسی ایسی جگہ رکھ دینا ہے جہاں پہ ہوا کا تھوڑا بہت فلو ہو اور ہاں ڈائریکٹ سن لائٹ نہ ہاری ہو اس کا جیان رکھنا ہے باقی اب اچھی آئی پی ریٹنگ ساتھ نئی وارٹر ریزیسٹنٹ فونز آہی رہے ہیں لیکن اچھا ریزیسٹنس صرف فلیکشپس میں ہی ملتا ہے ہم کو بجٹ میں صرف سپلیش ریزیسٹنس ہوتا زیادہ تر اور پھر بھی کتنا ہی ریزیسٹنٹ ہو فون آپ کا پانی کو لے کے سرفیس کلیننگ تو پھر بھی کرنی ہی پڑتی ہے اس کے تو یہ سٹیپس آپ کے لیے بھی ضرور ہی ہیں اگر وارٹر ریزیسٹنٹ فون ہے آپ کا تو اب سٹیپ 5 فون کو سکھانے کے بعد کوشش کریں کہ اٹلیسٹ ایک سے دو گھنٹے تک فون کو ڈسٹرم نہ کریں آرام کرنے دویار اسے تھوڑی دیر کے لیے اس سے فون کے اندر کا پانی پوری طرح سوک جائے گا سٹیپ نمبر سکس چیک اینڈ ٹیسٹ اب جب فون پوری طرح سے سوک گیا ہے تو دھیان سے اسے چیک کریں ایک بار سب فنکشنز کو ٹیسٹ کریں جیسے کی کیمرہ, سپیکر, چارجنگ کوٹ ٹچ ریسپونس اور باقی سارے سینسر صحیح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں سب چنگا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کے فون میں اب بھی کوئی پروبلم ہے تو بیدار ہوگا کہ آپ ایک پروپیشنل ٹیکنیشن کی مدد لیں سرویس سینٹر جانا ہی پڑے گا آپ کو وہاں صحیح طریقے سے آپ کے فون کو ریپیر کیا جا سکتا ہے اور کہا بھائی آپ گھرے لون اس کے کام نہیں کیے تو ڈاکٹر کے پاس تو جاتا ہی ہے نا انسان ویسے بھی سیم فون کے ساتھ بھی ہوتا ہے جانا پڑے گا پھر آپ کو ایسے بھائی سرویس سینٹر تک تو بھائی یہ تھے کچھ ٹیپس جو آپ فالو کر کے اپنے فون کو بچا سکتے ہیں پانی کے ڈیمیج سے باقی آئی ہوپ آپ کو ساری باتیں سارے سٹیپ سائی سے سمجھ آئے ہوں گے تو پھر جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دو شیئر کر دو اور ایسے ہی ٹیک کونٹینٹ کے لیے انکٹ کو سبسکرائب کر دو